گفران عرف بوبی صاحب تیر سے تشریف لائے تو فائکہ کو سخت گصہ آیا کیونکہ دادوں نے اس معصوم بچے کی خاطر فائکہ کی دوپہر کی نیند پر پبندی لگائی ہوئی تھی دادوں کے کیلولہ کرنے کا فائدہ اٹھا کر فائکہ بوبی کو کان سے پکڑ کے اندر لائی تھی نلائک اتنی دیر سے آ رہے ہو میں یوں ہی خوار ہوتی رہتی ہوں خاک شوک ہے تمہیں پڑھنے کا فائکہ نے داد کچھ کچھائے تو ایک دوسرے سے سر جوڑ کے خواتین ڈائجسٹ کا مطالعہ کرتی زرمینہ اور میں نے بمشکل حزی روگی پیچاری انگلیش میڈیم فائکہ مادم کا سارا قرور دلدلا کے بہ گیا تھا شوک تو بڑا تھا جی پڑھنے کا مگر آپ سے پڑھنے کے بعد وہ شوک اب فوت ہونے لگا ہے وہ بھی تینک کر بولا تو مارے صدمے کے فائکہ کے ہاتھ سے اس کا کان چھوٹ گیا اللہ اللہ یہ مو اور مسور بلکہ ملکہ منصور کی دال مزاج دیکھو ذرا صاحب بہادر کے اور وہ جو میں تم پر اتنی محنت کرتی ہوں فائکہ تڑب ہی تو اٹھی تھی اس بے عزتی پر مگر بابی صاحب کہاں اسے خاتم ملاتے ادھر ادھر آنکھیں گھماتے ہوئے تند سے بولے اتنی محنت اپنے دوا کر لیتی باجی جی تو آج کسی اور کو ٹھیک سے پڑھا لیتی اوف ہماری کل کل کرتی ہسی پر فائکہ کا رنگ لال ہونے لگا اب خدا ہی جانے مارے ضبط کے یا مارے شرم کے آج پھر اردو میں زیرو آیا ہے میرا چلو اردو تھوڑی کمزور سہی مگر انگلیش میں تو اچھے مل جاتے ہیں نا فائکہ نے گردن اکڑائی تو وہ بھی نے مو بسوڑا بلکل بڑے اچھے ملے ہیں بلکہ ٹکاں ٹکاں کے ملے ہیں چار تھپڑ اردو میں بھلا کوئی نلائک ہوتا ہے سیدھا فائکہ پر حملہ میں اور مینہ اب ڈائجسٹ بھولے ان دونوں کا میلو ڈراما دیکھنے میں مصروف تھی چل جھوٹے اردو کا تو کوئی ٹیسٹی نہیں تھا تمہارا ایک شیر کی تشریح تھی وہ میں نے کروا دی تھی فائکہ گر رہی ہاں وہ آدھی منی میں نے سنائی تو ماسٹر جی بولے اور سناؤ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ماسٹر جی آپ سنائے وہ مسکین شکل بنا کر بولا تو ہم تینوں کی خوب جو ہسی چھوٹی ہس لیں جی آپ مگر ماسٹر جی میرے اس بے تکلیفی پر کچھ خاص خوش نہیں ہوئے تھے کان کے نیچے ایک تھپڑ لگایا تھا انہوں نے وہ بھی خفا ہوا پھر آہ بھڑ کے بولا اگر آپ نے مجھے ٹھیک سے پڑھایا ہوتا تو آج میرا مو خوشی سے لال ہوتا ماسٹر جی کے تھپڑوں سے نہیں ہکھا اور اب تو پڑھنے لکھنے سے دل ہی اٹھ گیا ہے وہ اپنی داستانے گم سنا رہا تھا بے وکوف اور سناو سے ان کا مطلب تھا کہ آگے تشریح سناو گھر والوں کا حال چال تھوڑی پوچھ رہے تھے تم سے میں نے ہسی روکتے ہوئے اس سے اس کی سنگین گلتی کا احساس دے لیا تو وہ مدبرانہ انداز میں بولا وہ تو جی مجھے بھی تھپڑ پڑھنے کے بعد سمجھ میں آ گیا تھا پھر شکایتی انداز میں بولا لیکن اردو کے ٹیسٹ میں تو باجی کی ہی گلتی ہے انہوں نے مجھے میری کرسی کے انوان سے مضمون یاد کر آیا تھا اور کہا تھا کہ میری میز کا مضمون بھی ایسے ہی لکھنا ہے بس کرسی کے جگہ میز کا لفظ آ جائے گا یہ تو ٹھیک کہا تھا اس نے سارے مضمون اسی ترکیب سے یاد کی جاتے ہیں میں نے فائکہ کی ہمایت کی خاک ٹھیک کہا تھا اسی ترکیب کی وجہ سے آج پوری گلاس کے سامنے میری چطرول ہوئی ہے بو بھی نے مو بسوڑا باجی نے مجھے میرا دوست مضمون یاد کر آیا تھا اچانک ٹیسٹ ہوئے ماسٹر جی نے ہمیں میرے اببو پر مضمون لکھنے کو کہا بو بھی نے آ بھری بس جی میں نے وہی ترکیب آزما کی دوست کو اببا میں بدل دیا لو جی ہماری دوست سانسے ہی رکنے لگی کیا لکاندہ تم نے فائکہ کی تو صدمے کے مارے آواز ہی گم ہونے لگی تھی بہی جی میرے بہت سے اببو ہیں مگر اکرم بٹ میرا سب سے بہترین اببو ہے وہ ہمارے ہمسائے میں رہتا ہے اللہ رے فائکہ تم بخود اور میں اور زرمینہ ہس ہس کے بستر پر لوڈ پورٹ جب ماسٹر جی نے میرا لکھا مضمون پڑھ کے سنایا تو ساری کلاس آپ ہی کی طرح ہس ہس کے لوڈ پورٹ ہو رہی تھی پتہ نہیں ماسٹر جی کو کیوں گصہ آ گیا تھا وہ بھی شک ہوا کنا تھا اس تانی صاحبہ اپنا سر تھام کے بیٹھ گئیں اب کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا عمران عباس کو بڑا مان تھا کہ فائکہ اس کی پینٹنگز کی دیوانی ہے اور فائکہ نے بھی اس پر یہی تاثر دے رکھا تھا کہ اس سے بڑھ کے عمران کے فن اور کوئی قدردان ہے ہی نہیں اس دنیا میں کوڑیر کے ذریعے عمران نے اپنی دو عدد پینٹنگز فریم کے بینا فائکہ کے لیے بھی جوائیں اب ابسٹریکٹ آٹ کی ہم نمانیوں کو کیا سمجھ وہی فائکہ بلی بات اگر عمران کسی سادہ پیپرز پر اپنا برش ساف کر کے وہی پیپر ہمیں فریم کروا کے بھی جوا دیتا تو ہم اسے بھی کوئی آلہ پینٹنگ ہی سمجھتے مگر جب ہم نے باتیں بنائیں تو اس نے دونوں پینٹنگز ہماری طرف ہاتھ سے لانت کا اشارہ کرتے ہوئے خوبصورت سے فریم میں جڑوالی ہاں کنجوس مکھی چوس فریم تک کروانے کی زہمت نہ کی محترم نے زرمینہ نے ناک چڑھائی تو وہ ہمیں مو چڑھا کر اٹھ گئی لو جی خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اب پینٹنگز فریم تو ہوگی اور فائکہ نے اپنے ہاتھوں سے گیلگری میں لگا بھی دی فون کر کے فائکہ سے لے کر چڑیا تک نے عمران عباس سے اس کے فن اور آرٹ کی تعریفیں کی فائکہ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا کر ڈیسیور تھم آیا تعریف کرو تعریف سرگوشی میں کہا تو میں نے دھوک نگلتے ہوئے زبردستی بشاشت کا لبادہ اوڑھا واں عمران بھائی بہت اچھی پینٹنگز ہیں وہ خوش ہوا فائکہ نے فون کا سپیکر آن کر دیا تھا اچھا تمہیں کیا بات سب سے اچھے لگی ان پینٹنگز کی لو جی گئی بھائس پانی میں میں کہاں پیکاسو کی نواسی یا پوتی تھی اوپر سے فائکہ کے اشارے تعریف تعریف ساری کیس ساری اچھی ہیں آپ نے کوئی کمی چھوڑی ہی کہاں ہے میں نے موبال کا عرائی کی حد کر دی پھر بیس آلیس آہی بات سرہ میرے فن پر روشنی تو ڈالو بس تعریفی کرتی جا رہی ہو اوپ چھچھوڑا فائکہ نے ہاتھ سے میری طرف لانت کا اشارہ کرتے ہوئے دانت کچ کچائے اور بات سنبھالی ڈالے کی روشنی ضرور ڈالے گی بلکہ جہاں میں نے پینٹنگز لگائی ہیں وہاں کنہی حسان نے نیا انرجی سیور لگایا ہے اچھی خاصی روشنی پڑھ رہی ہیں ان پر ہاں دوسری طرف لمبی سی ہیں کے بعد شاید صدماتی چپ تھی جبکہ فائکہ نے روشنی ڈالنے کو جس لولے لنگڑے انداز میں جملے بنائی میں استعمال کیا تھا عمران عباس کی متوقع حالت کا تصور کر کے ہمارے پیٹ میں ہسی کے ہمارے بل پڑھنے لگے پڑھاکو مہین نے فائکہ کو ٹھوکا دیا اور اکتا کر بولی کچھ ان کے فن کی باریکی پر بھی بات کرو بیچارے کا دل ہی خوش ہو جائے گا فائکہ بڑے لات سے بولی اور ہاں میں آپ کے فن کی باریکی سے بھی بڑی متاثر ہوئی ہوں اچھا لگا کہ عمران بہت خوش ہوا تھا ہاں اتنی اچھی والی باریک لائنے لگائی ہیں آپ نے اور کارڈر پہ جو برش کی باریک نوک سے اپنے سائن کیے ہیں وہ مجھے سب سے زیادہ اچھے لگے ہیں فائکہ لہک لہک کر اس کے فن کی باریکی اجھاگر کر رہی تھی اور ہم ادھر ادھر لڑ کے مارے ہسی کے لوڈ پوٹ ہو گئی دوسری طرف کھٹاک سے فانڈ رکھ دیا گیا ہے فائکہ نے ریسیور کو گھورا پھر سلط کر بولی اس قدر روٹ ہے یہ بندہ ایسے کرڈر پہ ریسیور پٹکتے ہیں ہاں اس وقت تو وہ ریسیور پر پٹکنے کے لیے تمہارے سر کی زورت محسوس کر رہے ہوں گے بہنی نے گہری سانس پھری تھی فائکہ ناخن چباتے ہوئے ٹینشن کے مارے اسے گھور کر اپنی گلتی یاد کرنے لگی ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا تھا جو وہ نراز ہو جائے اور پھر ہم سب نے عمران عباس کا اتنا پیچھا لیا کہ بچارے کو چوتھے روز اپنی دیدہ سے پینٹنگز کا دیدار کرنے آنا ہی پڑا عمر اور حسان کی وجود کی میں فائکہ تو سامنے آنے ہی سکتی تھی مگر ہم نے کھانے کے بعد اسے گھیر لیا یہ کمال کی پینٹنگز ہیں آپ کی کڑیا نے حیرت سے کہا اور متاثر ہونے والے انداز میں آنکھیں بھی پھلائیں نہیں کمال کی تو نہیں ہے ساری میری ہی ہیں عمران اس الزام پہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا چڑیا گڑھڑا گئی ہمیں گھرا خاص طور پر مہین پڑھاکوں کو جس نے سب کو ایک ایک دیالوگ رٹا دیا تھا جو ہم نے اپنی باری پر عمران عباس کے فن کی تعریف میں بولا تھا مطلب کمال کی لگتی ہیں چڑیا کنفیوز سی ہو گئی عمران نے نتنے پلائے گویا خوب گی پھر کمال گی ارے آئیے نا جسے آٹ کی قدر کرنے والی مگیتر مل گئی ہو اسے دوسروں کی موں سے اپنی طریف سننے کا کیا فائدہ ذرا اس کی محنت دیکھئے اور محبت بھی میں نے چاپلوسی کے سارے ریکارڈ توڑھلے عمران کا تجسوس بڑھا فریب میں جڑی تصویروں پہ نگاہ ڈالتے ہی وہ دم بخود رہ گیا رنگ پیلا بدن پہ لرزہ تاری ہوتا بھی لگا مجھے کنجوس فاملی سے تعلق ہے شاید اتنے قیمتی فریم کو دیکھ کے بیچارے کی حالت خراب ہو رہی ہے میں نے ذربینہ کے کان میں سرگوشی کی پھر میں نے ڈینگے مارنا اپنا فرض خیال کیا آپ کی تصویروں کی اصل قیمت تو اس فریم نے بڑھائی ہے ہاں تو اور کیا ذربینہ بھی کودی عمر اور حسان وقتن فوقتن ہمیں گھوڑنے میں مصروف مگر انہیں دیکھ ہی کون رہا تھا گھر کے لڑکے تو دال برابر تھے بھئی اگر ہیرہ جڑوانا ہے تو بندہ سونے میں جڑوائے پیتل میں کیوں اور فائقہ تو یوں بھی بہت فن شناس ہیں بلکہ قدر شناس خیر یہ جذباتی تقریر تب تک جاری رہنی تھی جب تک کہ فائقہ کے رشوت میں دیئے ایک ہزار پورے نہ ہو جاتے مگر حسان تھے میرے شانی پہ پیچھے سے ہاتھ مار کے میری توجہ عمران عباس کی خطرناک ہر تک لال پڑتی رنگت کی طرف دلائی فرتے جذبات سے لال ہو رہے ہیں میں نے سب کو تباہ خورانہ دیکھا تو عمران حسان کی طرف دیکھ کر رو دینے والے انداز پہ بولا یہ یہ دیکھ رہے ہو فن کی بے قدری دونوں تصویریں الٹی لٹکائی ہوئی ہیں بے وکوفوں نے گیلری میں ایک دم مجرمانہ بلکہ ماتمانہ ہموشی چھا گئی پھر یک لخت عمر اور حسان کے کہکہ ہی گنچے اور ہم سب وہاں سے بھاگی اور کمرے میں آ کے بستر پہ گر کے ہس ہس کے لوٹ پوٹ ہوتی رہی عمران ہوا ہو کر چلا گیا اور فائقہ اس کا تو پوچھے ہی مت وہ الٹا عمران پر برسی آپ کو ضرورت ہی کیا تھی یہ فن سیکھنے کی حد ہو گئی یا نہیں کہ نہ آنکھ نہ کان نہ مو نہ پاؤں اب بندہ تعریف کرے تو کس چیز کی اور کون سی سائٹ اوپر رکھے اور کون سی نیچے رکھے لو جی بات ہی قتم ہوئی تو عمران عباس کی بولتی بھی بند ہو گئی اس کے فن پر اس قدر بری کی سے کسی نے بھلا گب نکتہ چینی کی ہوگی فائقہ کی لف سٹوری ٹھنڈی پڑی تو گھر میں پڑھاکو ماہین کے لیے ایک رشتہ ٹپک پڑا ادھر سر مینا نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا اور کراہ کر بولی میرے لیے کسی ڈاکٹر کا بندوبست کر لو یہ موہ اور مسور کی دار فائقہ نے تمسکر اڑایا تم نے کون سا ایم بی اے کر لیا ہے چودہ کر کے کسی قسمت والی کو ہی ڈاکٹر ملتا ہوگا میں نے بھی اس کا دل جلانے کی کوشش کی کبینیوں علاج کے لیے کہہ رہی ہوں شادی کے لیے نہیں وہ تڑپ اٹھی تو ہم سب کھی کھی کر کے ہسنے لگی پھر زرمینہ سب کو لے کر ماہین کے پاس پہنچی اور وہ پہ نیاز سی نازک سے فریم والا چشمہ لگائے موٹی سی کتاب میں گم ہائے ماہین اب تم بھی رکھ ست ہو چھاؤگی چڑیا نے حسرت سے کہا ماہین اس کی ہم عمر ہی تھی کیا میں دنیا سے رکھ ست ہو رہی ہوں اس نے کتاب پر سے نظر اٹھا کر اس قدر رکھائی سے پوچھا کہ ہم سب نے انگلیاں داتوں تے لے دبالی خوش کرو لڑکی رشتہ آیا ہے تمہارا کچھ تیاری پکڑو فائکہ نے اسے جنجوڑ کر حواس ملانے کی کوشش کی رشتہ ہی آیا ہے کوئی فرشتہ تو نہیں آ گیا کہ تیاری پکڑ لوں وہ پھر سے کتاب میں گم زرمینہ نے گسے سے آستینے چڑھا لی اتنے نیاب ہو رہے ہیں رشتے اتنی بے قدری میں برداشت نہیں کر سکتی ہم نے اسے بامشکل سنبھالا پھونکے مار مار کے دماغ کو ٹھنڈا کیا بس ایک بات دادوں تک پہنچا دینا لڑکے کا تعلق رویل فیاملی سے ہونا چاہیں گے ماہین پڑھاکو کی بات اس قدر اچانک اور گیر یقینی تھی کہ میں نے بے اکتیار ہاتھ پکڑ کر داتوں تلے دے لیا دفعہ خبیس زرمینہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ میرے داتوں میں سے چلا کے تمہاری انگلیاں تھی میں نے شانہ سہل آیا شام کو لڑکے کی ماں اور بہبی تشریف لے آئیں ہم بیچاریوں کو ڈرائنگ ڈوم میں جانے کی ممانت تھی جس کا رشتہ ہونا ہے صرف وہی لڑکے والوں کے سامنے جائے گی بس دادوں کا آردر مگر ہم نے بھی کھڑکیوں دروازوں سے کان لگا لگا کر سنگند لینے کی پوری کوشش کر ڈالی یہ کیا ہو رہا ہے میرو کی روب دار آواز اتنی اجانک آئی کہ ہم چاروں جو اپر نیچے درزوں سے جھاک رہی تھیں پوری ذمہ داری کے ساتھ ویسے ہی چونک کر ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر ہو گئے مگر اوپر والی تینوں تو اچھل کے کھڑی ہو گئی اور پھر ایسے بھاگین کے دکھائی بھی نہ دیں اور میرو کھڑا مسلسل مجھے گھوڑ رہا تھا مگر دیکھیں جی میرے سنہری اصولوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو جھاڑے آپ اس کو اچھی طرح سے جھاڑ دیں اسی لیے اس سے پہلے کہ ازمیر بٹ میری کلاس لیتا میں اٹھتے ہوئے خوفکی سے بولی یوں ایسے اچانک کسی کی جان نکالتے ہیں اس کی سیاہ آنکھوں کی خوفکی پر حیرت کی چمک نے دیرا جمالیا پھر دفاتن اس نے دانت پیسے تمہاری جان تو بہت ارام سی اور باقاعدہ پلان کر کے نکالوں گا میں میری نظروں میں دادا جان کی زنگ الود بندوق گھوم گئی تو میں جزبوس ہو کر بولی کبھی تو پیار سے بات کر لیتے ہیں بچی سے بچی وہ حیرت سے لفظ کو کھینچ کر بولا یہ جو ابھی تک تم بچی ہوئی ہو نا میرے اتاب سے تو اسے پہلے مہرپانی سمجھو میں گڑ بڑھ آئی پھر جزباتی آکٹنگ کرتے ہوئے بولی اب کیا بندہ اپنے اردگرد کی واقعات اور لوگوں پر نظر بھی نہ رکھے اسی لیے تو دہشتگردی اتنی بڑھ گئی ہے ابھی بھی دیکھو بلکل اشنبی لوگ آئے بیٹھے ہیں ڈرائنگ روم میں کل ہی ٹی وی نیوز میں دیکھا ہے میں نے کی ایک شت اپ وہ ہاتھ اٹھا کر دانت پیس کر بولا تو میری باگی بات ہلک میں ہی اٹک گئی اچھے بلے لوگ ہیں کون نہیں جانتا انہیں ماہین کا پروپوزل لائیں ہیں وزیر آزم کی امی اور بھاوی جا اور جا کے اچھی سی ٹرولی سیٹ کر کے لاؤ وہ تفصیل بتاتا آخر میں دانچنے والے انداز میں کہتا ڈرائنگ روم میں چلا گیا اور ادھر مجھ پر سکتا تھاری ہو گیا زرمینہ مجھے گسیٹ کے کمرے میں لے گئی اور میں بت بنی سی گسٹتی گئی کیا ہوا زیادہ بھی عزتی کر دی کہ میرو نے آج فائکہ نے مزہ لیتے ہوئے مجھے پچکانا مگر مجھے تو رہ رہ کے ویچاری ماہین پر ترس آ رہا تھا کہاں یہ نوخیس کلی اور کہاں وزیر آزم میری آنکھیں بھر آئیں تو سب بوکھلا گئی کیا ہوا کیا کیا ہے مطلب کیا کہاں ہے بھائی نے زرمینہ گڑ بڑھائی ماہین میں نے روتے ہوئے کہا تو وہ چونکی ماہین کا رشتہ میری ہچکی بندھنے لگی کیوڑیا نے مجھے گور کر کہا ہاتھ ہوتی ہے جیلیسی کی آپی تمہاری ہو گئی اب اس کی مگنی بھی ہو جانے دو تمہیں رونا کیوں آ رہا ہے ہاں اس میری بھائی کے تفسر سے پروپوزل آیا ہے ماہین مطمئن تھی مجھے تک چڑھیں تو پوچھ ہی لیتی لگے ہاتھوں کون سا نادریوں نایاب ہیرہ تلاش کر کے لائے ہے وہ تمہارے لیے سب نے مشترکہ مجھے گھورا ہائے مانو تجھے تیری اپنی بددعا لگ گئی روائل فیاملی میں نے بین کرنے والے انداز میں بازو لہرہ تو ماہین زلین اب بتا بھی چکو میں تو اب ہارٹ اٹیک کے نزدیک پہنچ چکی ہوں سرمینہ نے مجھے چٹکی بھری وزیر آزم کا رشتہ آیا ہے مانو کے لیے میں نے کہہ کر دھماکہ کر دیا اور دوپٹے کا گولہ موں میں ڈال کر سسکیاں روکنے لگی ماہین کی آنکھیں پھٹنے کو ہو گئیں تمہارا مطلب ہے نواز شریف کا بکواس مت کرو انہیں کلسوم آنٹی سے بہت محبت ہے آیا ہے کہ اندر وزیر آزم کی ماں اور بھابی آئی بیٹی ہیں اب پاکستان کے تو ایک ہی وزیر آزم ہے میں نے تڑپ کر اپنی صفائی پیش کی تو سب ایک دم خاموش ہو کر ماہین کو دیکھنے لگی اور پھر جو ماہین نے پہلے موں اور پھر گلہ پھاڑ کر رونا شروع کیا خودی تو کہہ رہی تھی روائل فیملی میں شادی کا شوق ہے ان کا بھی شاہی خاندان ہی سمچو بلکہ سنت یافتہ شریف خاندان زرمینہ نے اسے تسلی دی پکواس انکل لگتے ہیں وہ میرے وہ تڑپی او فو تم تو پہلے ہی رشتہ خراب کر رہی ہو فائکہ نے اسے ٹوکا تو ماہین اس کا موں نوشنے کو لپکی فائکہ کھسک کر میرے پیچھے چھپ گئی گولیں مار لوں گی میں خود کو وہ بھی دادا جان کی تاریخی بندوق سے ماہین جھلا کر بولی خبردار زرمینہ نے اونچی آواز میں کہا وہ بھائی نے رویہ کو مارنے کے لیے چمکا کے رکھی ہوئی ہے تم کسی اور ہتھیار کا بندوبست کرو خودکشی کے اور بھی کئی آسان طریقے ہیں گیس کھول کے چولے میں مو دے لو ہاں اور پیچھے ہزاروں کا بل بڑھنے کو ہم رہ جائیں گے چڑیہ بر بڑھائی تمہارے منگیتر ہی کی کارستانی ہے یہ اب تم ہی انکار کرواؤ کی اس رشتے سے مجھے کوئی شوق نہیں وزیر آزم کی بیوی بننے گا ورنہ ماہین نے انگلی اٹھا کر وارننگ مجھے دی تھی اور میں بیچاری سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کہ مسادق فوراں ہی حلب لے لیا بڑھوں کے بقول ان لوگوں کو ماہین پسند آ گئی تھی ماہین نے تڑپ کے مجھے دیکھا اور میں نے گھور کے میڑو کو جو آرام سے کھانا کھانے میں مصروف تھا تم فکر مت کرو میں ایسی کی تیسی کر دوں گی اس پروپوزل کی تم بس اپنا نگینے کا سیٹ اور وہ جو شفون کا گریڈ ڈیزائنر سوٹ لائی ہو نا میری علماری میں رکھ دے نا میرے واپس آنے تک شاہ بار کھانے کے بعد جب سب اپنے کمروں میں چرے گئے تب میں نے ماہین کو گھیرا اف کس قدر لالچی اور کمینی ہے تو رویہا زرمینہ نے تاثف سے کہا ہاں میں تو بس سوٹ پہ ہی اس کا کام کر دیتی فائکہ نے بھی سر ہلایا ایک ہی تھالی کا بینگن ہو تم تینوں ماہین دنیا سے بزار تھی مگر میں زبردست تھی اس سے دونوں چیزوں کا وعدہ لے کر شیر کی کچھار میرا مطلب ہے کہ میرو کے کمرے کی طرف بڑھیں اللہ حافظ ایک دفعہ جی بھر کے اپنی شکل دیکھ لینے دو گولیاں کانے کے بعد تو پتہ نہیں پہچانی بھی جاؤں گی کہ نہیں میں جو زرمینہ کے جذباتی ہو کر گھرے لگنے پر رونے ہی والی تھی اس قدر تخریب کارانہ بیان سن کر تڑپ گئی دفعہ تمہارے موں میں خاک مجھے اندازہ تھا میری بہن کو زندگی میں لالچ ہی مروائے گیا یہ چڑیا کی آتھ میں ان سب پہ لانت پیشتی میریو کے کمرے کی تنا بڑی دروازہ کھٹ کھٹ آ کر میں نے سانس گینچا اور اپنا زر اندر گزا کر جاکا میں اندر آ جاؤں وہ میس پہ پانی کا گلاس ڈھک کے رکھتے ہوئے پلٹا بڑے تحمل سے بولا اب جتنی باہر آئے گئی ہو وہ بھی آ جاؤ کیا ہو سکتا ہے ہن جی کیا یہ تنس تھا میں کنفیوز سی ہو کر اندر آ گئی میریو کے کمرے میں گسنے کے بعد احتیاطی تدبیر نمبر ایک دروازے کے قریب قریب رہنا تاکہ وقت پڑھنے پر بھاگنے میں آسانی ہو کیا بات ہے وہ سینے پہ بازو لپیٹے وہیں کھڑا پوچھ رہا تھا مجھے تسلی ہوئی جب تک وہ بازو کھول کر دیوار تک جا کر بندوق اتارتا میں فرار ہو سکتی تھی آسانی سے سیاہ زیرک آنکھیں میری طرف متوجہ تھی میں کنکھاری بات یہ ہے کہ ماہین وزیراعظم سے شادی نہیں کرنا جاتی وہ اچھل ہی تو پڑا تھا کیا مطلب وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ اہدرہ ذات اٹھائیں اوفو مطلب ہم میں سے کوئی بھی راضی نہیں کیوں کیا برائی ہیں وزیراعظم میں تم لوگ جانتی ہو اسے وہ کڑے لہجے میں بولا تو میں نے تاثف سے اسے دیکھا وزیراعظم کو کون نہیں جانتا اور پھر ماہین کی عمر دیکھو اور اس کی عمر خیر اتنا خاص فرق تو نہیں ہے وہ مطمئن تھا میں تڑپی اور جو شادی کر رکھی ہیں اس نے وہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اب کی حیران ہونے اور چلنے کے بارے اس میر بٹ کی تھی تمہیں کس نے کہا کہ وہ شادی چودا ہے لو تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے رویہا گل ہوں میں ہر بات پر نظر رکھتی ہوں ابھی کل ہی خبرنامے میں اپنی بیوی کے ساتھ جہاز سے اترتا دکھا رہے تھے دونوں کو میں نے تفاکھور سے کہا مجھے لگا حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی ہوں کون کس کو دکھا رہے تھے بہی تمہارے وزیر آزم اور ان کی بیوی کو میں بگڑی اتنا کاکہ تو نہیں تھا وہ پھر چبا چبا کر بولی وزیر آزم نواز شریف اور کلسوم نواز پہلے تو وہ دنگ رہ گیا بیچارہ پھر جو اس نے کہہ کہا لگایا اب میں بیچاری شش و پنچ میں مبتلا مجھے ہسنا چاہیے یا یوں ہی سنجیدہ مبنا کے کھڑے رہنا چاہیے پھر دوسرا طریقہ کار مجھے بہتر لگا اس کے بعد وہ سنجیدہ سا ہو گیا مجھے ہلکا سا گھور کے دیکھا اور میں نے کن اکھیوں سے اپنے پیچھے دیوار گیر علماری کے ساتھ اس تیزہ دروازے کو تم جو ہو نہ روے ہا گل اپنی اکل دانی کا ڈھکن بند ہی رکھو اور جو ہو رہا ہے وہ سیدھے طریقے سے ہونے دو خبردار جو اپنی زبان کھولی ہو تو اوف یعنی کہ اوف اوف میرا دماغ گھومنے لگا حق کی زبان بند کرنے کی کوشش مت کرو میرو میں نے اسے للکا رہا ادھر وہ دانت کچکچاتا میری طرف بڑھا ادھر میں اندھا دن دروازے کی طرف ہینڈل پکڑ کے کھینچا دوبارہ سبارہ مگر دروازہ تو گویا جام ہو چکا تھا میری تو حالت بڑی ہو گئی آنکھیں بند اور سانس بھی بس بند ہوئی جاتی تھی جی میں آیا بچاؤ بچاؤ کا شور بچا دو مگر اتنی دیر میں موت میرا مطلب ہے کہ میرو میرے سر کمرے کا دروازہ وہ رہا اس نے تحمل سے کہتے ہوئے ساتھ ہی مجھے انگلی کے اشارے سے یوں دروازہ دکھایا جیسے کسی بچے کو بلکہ پھر اوف اوف میں تو مانو شرم سے پانی پانی ہو کہ وہیں بہ جانے کو تیار تھی کیا چیز ہو تم بھی رویہ گل وہ مجھے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا اب پتہ نہیں تنس تھا یا وہ مجھے شرم دلا رہا تھا مگر میرا سارا دیہان تو اس کی سیاہ آنکھوں کی طرف تھا میں کنفیوز سی اس کے لفظ سمجھنے کی کوشش میں تھی میرو نے مٹی کھول کے میرا ہاتھ آزاد کیا اور کی آواز میرے کانو تک آئی تھی تو میں سر پٹ بھاگی کمرے میں آئی تو ازر مینا نے لپک جھپک کے پانی کا گلاس میرے موہ سے لگایا فائیقہ دوپٹے کے پلو کو جھلا کر ہوا دینے لگی اور مجھے ایک ہی پکر سوٹ رکھ دیا تھا نا میری علماری میں مہین نے مجھے گھور کے دیکھا کر کے کیا آئی ہو وہ بتاؤ ہاں اب کیا کیا بتاؤں میری حالت سے تمہیں پتہ نہیں لگ رہا میں نے جلانے کے لیے آہ بھری فائیقہ نے میرا چہرہ ہاتھ میں تھام کر اپنی طرف گھومایا چند لمحے جائزہ لیا اور پھر ہم دردی سے بولی پوری پانچ انگلیوں کا نشان چھپا ہے مو پہ بیچاری کے تفا میں نے اسے دور جھٹکا پھر اتمنان سے بولی میرو نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ یہ رشتہ تیہ ہو کر ہی رہے گا فزیر آزم کی قائم مقام بی بی ماہین ہی بنے گی ماہین دل پہ ہاتھ رکھے بیٹ پر لہرہ کے گری تھی میں نے بہ آواز بلند پڑھا تھو تڑپ کر اٹھی دیکھ رہے نا تم جہاں دے دوں گی میں اپنی مگر نواز شریف سے شادی کبھی نہیں کروں گی اس کی آنکھوں میں آنسو اور ارادہ اٹل تھا ہم نمانیوں کا دل پگھل پگھل گیا ایک طریقہ ہے میرے پاس زرمینہ نے چھٹکی بجائے وہی ذہانت کی بات میرے بھی ذہن میں آئی ہے مگر چونکہ تم مجھ سے کچھ ماں بڑی ہو اسی لئے تم ہی بتا دو میں نے بڑی نزاکت سے کہا تو اللہ ماف کرے میرے ساتھ جڑ کے بیٹی زرمینہ نے کونی گردے پہ ٹھوک دی اس روز مارے درد کے جو بھنگڑے میں ڈالے وہ کیا ہی آپ میں سے کسی نے اپنے بھائیوں کی شادی میں ڈالے ہوں گے بس اپنے ہی تماشے کرتی رہنا سب میری تُو کسی کو فکر ہی نہیں ہے مجھے چاہے وہ نانا ابو بیعا کے لے جائے ماہین چلائی اب وہ بیچاری تو بڑی بیچاری بن کر دکھ سے چلائی تھی مگر اس کے لفظوں کے چناؤ نے ہم سب کو لوٹ پورٹ کر دیا مگر پھر ماہین کا گصہ دیکھ کر ہمیں شرافت کے پجا میں او مطلب جامے میں آنا ہی پڑا اچھا سنو امی بتا رہی تھی دادی کو کل وزیراعظم خود آ رہے ہیں لڑکی دیکھ نے مینہ تو کمینی ہی نکلی اتنی بڑی خبر کب سے دھول میں مطلب پیٹ میں چھپا کے بیٹی ہوئی تھی تو تم موقع مان پا کر ان کے سامنے ساف انکار کر دینا میں نے نادر سا مشورہ دیا ہم جو بزاتے خود لڑکی دیکھنے آ رہے ہیں وہ انکار کریں گے بھلا اتنی خوبصورت لڑکی کو انکار کرنے کا ہسلہ کہاں سے لائیں گے مہین نے تمسکرانہ نظروں سے ہمیں دیکھا تو ہم تو پتھرہ ہی گئیں گویا خوبصورت چشماتو تم بھی فکر رہو تمہیں دیکھ کر کر ہی دیں گے انشاءاللہ فائکہ نے اس کا شانہ تھپکا تھا فٹی وہ ہاتھ کا اشارہ کرتی اٹھ گئی پہر ہاتھ اب تیہ ہو چکا تھا کل ہر صورت وزیر آزم کے مگر کسی میں بھی وزیر آزم کے دور آئے بٹ ہاؤس سے متعلق کوئی خبر نہیں آئی ہماری میٹنگ ڈیر رہا تک جاری رہی تھی جب تک نی نہیں آگئی میں باری باری تمام نیوز چانلز کی بریک نیوز دیکھتی رہی تھی لو اس طرح کی خبروں کی تو لینس لگائے بالوں کے نم نم سے کلز نوز سی لب کو چباتی اگر وہ چشماتو ماہین ہی تھی تو آج وہ خوبصورت ترین لڑکی لگ رہی تھی خاص طور پر لڑکی پہلے تو وہ بس پڑھا کو ہی لگا کرتی تھی سب نے نظروں ہی نظروں میں بلائیں لی ہوں گی اس کی میں مر جاؤں کی دیکھ لے نا تم اس نے کم از کم بھی ایک سو بیس مرتبہ مصمم ارادہ ظاہر کیا اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو یہ ہی کہہ جا رہی ہے کل سے فائقہ نے اپنی چھوڑیوں کا سیٹ ٹھیک کرتے ہوئے تنز کیا تو وہ چلائی جرے آزم ہی کبھلا کر دو فائقہ کو تو ترس آ رہا تھا جواب ماہین کا دمو کا اس کا شانہ سیکھ گیا اسی وقت چڑیا گرتی پڑتی چلی آئی بس نکل آئے ہیں وہ لوگ تھوڑی دیر میں پہنچنے ہی والے ہوں گے میرے خیال میں ہمیں نیوز چانلز کو یہ خبر دے دینی چاہیے زرمینہ کو سنہری خیال سجا اور مجھے قیمتی بلکہ ان کو تو ہم بھاری قیمت میں یہ خبر بیٹ سکتے ہیں میں پرجوش ہوئی تو ماہین ہم پر لانت کا اشارہ کرتی رہ گئی بھائی ہم سے تو جو ہو سکتا تھا کر دیا کل سے تمہاری ناک اور آنسوں پوچ پوچ کے دوپٹے خراب کر لیے ہیں اپنے اب چھپ کر کے وہاں بیٹ جاؤ خود تو پولٹ سے تیار ہو گئی ہمیں تازیت کرنے والیاں بنا کے بٹھایا ہوا ہے میں نے اسے اچھا خاصا جھاڑا تو وہ پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلے گئی میں اب کچھ نہ کچھ تو کر نہیں تھا اس کے لیے چاہے کلائمیکس پر ہی سہیں کسی طرح موقع پا کر وزیر آزم سے تمہاری اکیلے میں ملاقات سیٹ کروا دیتے ہیں تم ساپ انکار کر دینا فائقہ نے ہاتھ جھاڑے وقت اتنا قریب آ گیا تھا ماہین کی تانگی کھاپ نے کا بدلہ لیتے ہوئے این اس کے گردے پہ کونی مارنا فرز خیال کیا وہ دہرے ہو گئی انکل جی کہے گی تو کسی بڑے ہی مقدمے میں اندر کر دیں گے وہ ہمیں لڑکے والے آ گئے مانو نے دروازے سے سر اندر ڈالتے ہوئے اطلاع دی تو ماہین دل نے آہ بھری پھر زر مینہ کو اپنی آئی لائنز کی فائن لائنز چیک کروانے لگی کل کی اخبار اور نیوز چینلز پہ تصویر آنی ہیں دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں رہ گئی اندر کھوش کپیوں کے دور چل رہے تھے ابھی ماہین کا بلاوہ نہیں آیا تھا کیونکہ وزیر آزم صاحب شاید کسی نہیں کاروباری یا سرکاری دورے سے سیدھے یہیں آنے والے تھے آئی جیا پچھلے راستے سے پورش میں چلتے ہیں وہیں یہ کام تمام کر دیں گے میں نے اچھل کر ترکیب پیش کی اور جواب انظر مینا کا کر راتے کا کاری وار گردن پکھایا باڈی گارڈ ہوں گے ان کے ساتھ اور کام کس سے تمام کروگی دارہ جان کی زنگ لگی بندوق سے کمینی میں کرا ہی میرا مطلب تھا وہیں پہ ان کو بتا کر یہ رشتہ ختم کریں گے سیرے سے ہی اوہو زرمینہ نے میری گردن سہلائی پھر ہم سرپٹ پورش کی طرف بھاگی مانو ارچڑیا کو حفظ مات قدم کے طور پر کمرے میں ہی بٹھا دیا ان کو مخاطب کیسے کروں گی میں ماہین ازہد نووز تھی انکل ہی کہنا بلکہ نانا جان تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ ایک بچھی کی زندگی تباہ کرنے کی سازش کا حصہ بن رہے ہے میں نے دات کچ کچ آئے اسی وقت چوکی دار نے دروازہ کھولا لڑکے والوں کی سیلور گری سیوک تو پہلے ہی پورش میں کھڑی تھی اب ایک نئی چم چم آتی سیا کرولا آئی اور بڑی سبک روی سے چلتی اور اس سیوک آر ہم ہم نے اپنے حوصلے بلند کرتے ہوئے ماہین کو دھکے دیئے جاؤ جاؤ یہی وقت ہے گاڑی سے نکلتے ہی قدموں میں گر جاؤ اور اس نے دور لگائی بھی تو یوں کہ مجھے کلائی سے تھام کر ساتھ گسیٹ لیا کیونکہ یہ تمہارے منگیتر کی لگائی آگ ہے ہمارے پاؤں وہاں تھمیں جہاں گاڑی کے دروازہ کھلا اور ڈرائیونگ سیٹ سے ایک بڑا خوش شکل بندہ نیچے اترا خدا ترسی کر لیتے وہ اس ڈرائبر سے ہی بھی آگ روا دیتے تمہارا ماہین مہید حسن لگ رہا ہے بلکل میں مہین کے کان میں گزی وہ بندہ ہماری طرف خیر سگالی کی مسکراہ لیے دیکھ رہا تھا اور مجھے محبت دل پہ دستک کے ہیرو یاد آ رہی تھے آپ کون میں نے ذرا روب سے پوچھا بھئی ڈرائبر ہے نا اور وزیراعظم کہاں ہے ماہین تو جس طرح نووز سے انگلیا مرورتی زمین میں آنکھیں گاڑے کھڑی تھی مجھے ہی بولنا پڑا یہ تو بس آج کی تاریخ میں صرف فوت ہی ہو سکتی تھی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی جی میں مشیر آزم ہوں وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سا جھکا اور مسکرا کر بولا اور وہ گاڑی میں بیٹھے اپنے ضروری پیپرز کو پین اپ کر رہے ہیں اب بس نکلتے ہیں میں نے ہم دردی سے ماہین کو اور پھر حسرت سے مشیر آزم کو دیکھا رشتہ تو یہ برا نہیں تھا بیسے آپ نے نہیں سوچا شادی کے بارے میں میرے موں سے بھی کون سی سیدھی بات نکلتی تھی جو اب نکلتی اس بندے کی آنکھیں اصل سائز سے پھیلی جی کرنی ہے پہلے وزیراعظم کی ہو جائے تو وہ پہلے بار حق لیا تھا نہ مجھے یہ بتائیں کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو یوں کسی کے جذبات سے کھیلتے ہوئے یہ دیکھیں یہ ہے وہ لڑکی جس کے لئے آپ اپنے وزیراعظم صاحب کا رشتہ لے کے آئے ہیں جوش خدابت میں میں نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کر آگے کھینچا آپ سارا اپنے وزیراعظم کو دیکھیں اور اس لڑکی کو دیکھیں اس کی عمر ہے خود 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 مطلب ہے میرا مطلب ہے وزیراعظم سے شادی کرنے کی ہن جی وہ ہونک سا ہو گیا ہاتھ مار کے گاڑی کا شیش بجا کر گویا وزیراعظم صاحب کو بھی متوجہ کیا مگر رویحہ گل جب کوئی کمیٹمنٹ کر لے تو پھر اپنے آپ کی بھی نہیں سنتی اور بگ ازمیر بٹ کے جب تمہارا مو کلتا ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اوہو بلالو ان کو بھی بلالو انہی سے دو دو ہاتھ کرنے آئی ہوں میں کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ نیپ کیسز میں فسوا دیں گے یا جیل میں ڈلوا دیں گے باطل سے ڈڑھنے والے اسی وقت پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کے نوفر احمد گاڑی سے نیچے اترا ہائے محبت دل پہ دستک اللہ میں نے تو دل ہی تھام لیا ایک سے بڑھ کے ایک ملازم رکھا ہوا ہے مہین کا تو صبح شام دل خراب ہوتا رہے گا کیا ہوا کس نے شادی کر لی ہیں یہ بندہ بھی حیران تھا میں نے مہت نظروں سے گاڑی کے سیاہ شیشوں کو دیکھا وزیر آزم صاحب اندر تھے اتنی دیر میں مجھے ان باڈی گارڈ کی حمدردی حاصل کر لینی چاہیے تھی شاید انہی کے سمجھانے سے یا شرم کھا بیسے شاید مر چکی تھی ان دونوں نے بھی اکتیار ایک دوسرے کو دیکھا جی تو پھر دوسرے نمبر والا کھنکھار کر پوچھ مجھ سے رہا تھا اور جائزہ مہین کا لے رہا تھا اچھا ہے ذرا شرم دلائے اپنے سرجی کو اب ذرا اپنے وزیر آزم کو دیکھیں وزیر آزم صاحب کی میں نے دانت کچ کچائے مگر میں مہین کا پورا ساتھ ہوں گی ہر اید یہ شیر لکھے دیتی رہی ہے کارڈ پہ مجھے گٹیا ہی سہی ہم بیری گوڈ تو پھر اب کیا کرنا چاہیے ہمیں پتہ نہیں کیوں مگر گارڈ نمبر ایک اور گارڈ نمبر دو کی ہسی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی میں نے چھٹکی بجائی اور روپ سے کہا تو پھر یہ کہ میں بڑی خطرناک لڑگی ہوں اس سے پہلے کہ آپ وزیر آزم صاحب کی جان کو کوئی خطرہ لہا کو آپ انہیں باعزت طور پر یہاں سے لے کر جائیں اب کی بار ان کے کہہ کہے نکلے اور میں پریشان تو ماہین حیران وہ دونوں ہمارے بل مقابل آن کھڑے ہوئے دراصل ہمارے اببہ کا نام محمد آزم ہے کارٹ نمبر ون نے اپنا تعریف کرانا شروع کیا تو میں نے اسے گھور کے دیکھا وزیر آزم پاکستان کا ہی سہی مگر انہوں نے اپنی مرجی سے لگا لیے گار نمبر دو نے بھی حصہ ڈالا میں نے دونوں کو گھورا اوہو دونوں کی شکلوں میں مماسلت تھی یعنی کہ یہ دونوں بھائی تھے آہاں بڑے بیٹے کا نام انہوں نے رکھا بادشاہ وہ مسلسل اپنی خاندانی ہسٹری سنا آ رہا تھا اب 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 کا نام سات لگا تو بھائی جان بن گئے بادشاہ آزم ہیں میں ٹھٹکی ماہین بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی دوسرے نمبر پہ رہے یہ وزیر آزم گار نمبر ایک نے مسکراتے ہوئے گار نمبر دو نو فل احمد کی طرف اشارہ کیا اور پھر زرہ ست جھک کر بولا اور میں ہوں مشیر آزم ماہین تو فوت ہو جانے کے قریب اور میں شرم سے پانی ہو کے ان دونوں کے قدموں میں ہی کہیں بہ جانے گئی مگر جناب تہل یہ جتھائی بھی کسی شیعہ کا نام ہے اور بقول میری نند زرمینہ مجھے وہ گھٹی میں شہد کے ساتھ چٹائی گئی تھی مگر مجھ سے پہلے ہوں کھڑی ماہین نے پہ یکیلی سے پوچھا تو آپ وزیر آزم ہیں صرف نواز شریف نہیں سوال ملاحظہ کرے مگر گارڈ نمبر دو مطلب کہ وزیر آزم نے اپنے گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے بڑے سٹائل سے ٹائل آگ چھاڑا ہر وزیر آزم نواز شریف نہیں ہوتا بڑی دیر کے بعد ماہین کو شرمانے کا خیال آیا اوہ اللہ یہ رویہ بھی نا کھینج کے لے آئی مجھے وہ تو پٹے کا کونہ موں میں دباتی بھاگ اٹھی اور سارا نزلہ مجھ پیچاری پڑ اب وہ دو دو مجھے گھوڑ رہے تھے میں کھنکھاری اور اپنی مشہور زمانہ جھٹائی کو آواز دی مگر برا ہو اس جن کا مطلب ازمیر بٹکا وہ وزیر آزم کو ریسیف کرنے آ پہنچا اور مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جس طرح کے خوفناک تاثرات اترے انہیں دیکھ کر مجھے دادا جان کی تاریخی بندو کی نہیں بلکہ سارے ہی خطرناک ہتھیار یاد آگئے مشیر آزم ازمیر سے ملتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے ہماری غلط فہمی سے اسے آگاہ کر رہا تھا انہیں اندر بھیج کر وہ میری طرف پلٹا تو میں نے فورا اپنی صفائی دینا سٹارٹ کر دی گلتی تمہاری ہے میرو تم بتا لیتے کہ یہ وزیر آزم ہے مگر نواز شریف نہیں تو میں نے یہ کب کہا تھا کہ یہ وزیر آزم ہونے کے ساتھ نواز شریف بھی ہیں اس نے دانت کچ کچ آئے دو قدم آگے بڑھائے اور میں نے چار پیچھے او فو میرو تم بھی نہ میں ٹھنکی کتنی بار کہا ہے ایسے منگیتروں کی طرح گھما پھیرا کے موموں میں باتیں کھلا اور پھر وہ دانت پیس کر میری طرف میں ہاتھ سے لانت کا اشارہ کر رہ گئی سوٹ اور نگینوں والا سیٹ بھی گیا اور ازمیر بٹ کی تلوار بھی سر پہ لٹک رہی ہے کارین دعا کیجئے گا ادھر ماہین چشماتو کی منگنی کا ایک عدد فانکشن ڈسکس ہو رہا ہے فیلحال تو سب کچھ بھول کے ہم اس کی تیاری میں مگن ہے مگر میں نے سوچ لیا رات کو ان سب کمینیوں کے سو جانے کے بات اپنی فیس جس کا نام ہے دھنک کے رنگ جو بھی ہے بس سمجھ کیوں نا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو do it right now اپنا بہت کہہ رہ گئے گا نیک طبان ناو کے ساتھ اللہ حافظ